سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی قبرستان میں جا کر اس طرح عیسالِ ثواب کروں گا یہ نیت کیجئے اور اپنی موت تو یاد کرنے کے لئے بے شک کچھ لمحے کے لئے ممکن ہونا اگر وحشت نہ ہوتی ہو تو آنکھیں بند کر کے بے شک کچھ بھی نہ پڑے چپچا بیڑی ہے کہ پڑھنا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تفکر میں رکاوٹ بنے گا جیسے کہ پہلے جنازوں میں کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہمارے آپ کلمہ پڑھا جاتا نا تو پہلے کہ لوگ جنازوں سے عبرت لیتے تھے تو پڑھنا ان کے لئے مخیل ہوتا تھا بعد میں جب دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ غافل ہو گئے باتیں کرتے ہیں اب ان کو کلمہ پڑھاؤ تو علماء نے اجازت دیئے کلمہ پڑھتے ہوئے لے جاؤ پہلے حالت یہ تھی کہ جنازے میں جس کو دیکھو موپے پلو ڈال کے رو رہا ہوتا اپنی موت کو یاد کر کے اور اجنبی کو یہ دشمار ہوتا کہ میت کا اصل وارث کون ہے کہ جس سے تازیت کی جائے پتہ نہیں چلتا تھا اب روتا بھی ہے تو باپ کا جنازہ تو بیٹا روتا ہے بیٹا اپنی موت یاد کر کے تھوڑی روتا ہے باپ مجھے کموارہ چھوڑ کے کیوں مر گئے اب میرا کون یا ماں کیوں مجھے کموارہ چھوڑ کے چلی گئی اس طرح کا بھی ہوتا ہے یہ میرا تجربہ اس لئے ارز کر رہا لکھا نہیں ہے کمواری کموارے زیادہ ماں باپ کی موت پر روتے شادی شدہ کم روتے تو بارہ لیے کہ وہ عبرت قبرستان جو ہے نا وہ جائے عبرت ہے وہاں کھانے پینے سے گریش کرے کھانے کے چیزیں باٹنے سے بھی بچے اچھا یہ چند نیتیں کر لیں اور مزید کے یاسن شریف جا کے پڑھوں گا سور فاتحہ گیارہ بار قولو اللہ شریف پڑھوں گا اس سال کروں گا سب کو اس سال اصواب کروں گا وغیرہ وغیرہ مومبتیاں نہیں جلانا قبر پر مومبتی آج کل جلانی کی رس میں یہ غلط ہے اگر مومبتی جلانی ہے تو حاجت ہے تو جلا سکتے ہیں ورنہ اس راہ حاجت یہاں اندھیرہ ہے لائٹ نہیں ہے اس لئے جلا دی کہ اس میں بیٹھ کر یاسن شریف دیکھ کر پڑھے گا تلاوت کرے گا یا وحشت ہو رہی ہے گبرات ہو رہی ہے اتنا اندھیرہ ہے تو اس کے لئے جلا دی یا اس لئے جلا دی کہ قبر ایسی جگہ پر ہے کہ اگر یہ مومبتی نہیں جلاوں گا تو کوئی اس پہ پاؤں رکھ دے گا تو جلا سکتے ہیں مگر قبر سے ہٹ کر جلائیں گے قبر پر نہیں نہ اس قبر پر جس پر یہ گیا ہے نہ کسی اور مسلمان کی قبر پر سائٹ پہ جلائیں گے یا یہ کہ اور عزیز ہمارے آئیں گے تو ان کو جلا دوں تاکہ وہ قبر دھوننے میں ان کو آسانی ہوگی کوئی نیت حسن یعنی اچھی نیت ہو تو مومبتی کی اجازت ورنہ اجازت نہیں تو اس طرح قبرستان میں جا کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حضری دے روئے کچھ یعنی کہ میں نے ارسا کیا کہ توقف کرے یعنی کہ چند منٹ ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے وہ مراقبہ کرے جبکہ وحشت نہ ہوتی ہو کچھ کا کچھ نہ ہو جائے گبرا جائے وہ نفسیاتی طور پر وہ نہیں ورنہ یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے شب برات میں ہمارے قبرستانوں میں خاص کر باب المدینہ کا جو میوہ شاہ قبرستان میں بارہا گیا ہوں شب برات میں وہاں ساری رات ٹھیک ٹھاک وہ پبلک کی چیل پہل ہوتی تو اس میں وحشت کا اندرشہ کم ہے ہم اندر کوئی چلا جائے اگر وہاں آمد و رفت نہ ہو تو وہ میں نہیں کہہ سکتا تو بہرحال یہ کہ کچھ بیٹ کر اس مید کے حالات پر غور کریں کہ یہ بھی کس طرح میری طرح چلتا تھا پھرتا تھا ہستا تھا بولتا تھا مزاق پسکری بھی کر لیتا تھا امدہ کھانے بھی کھاتا تھا بال سمار کے رکھتا تھا پریس کر کے تسلی کر کے کپڑے پہنتا تھا بگر اس طریقے نہیں پہنتا تھا یہ حالات پر غور کریں اور اپنے حال پر غور کریں کہ جو کس بے کسی کے عالم میں اس کو قبر میں ہم نے اتار دیا اس طرح عبرت کے لیے تفکر کریں غور کریں اس کا بہت سواب ہے اور اپنی آخرت کے لیے یہ بہترین 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 ذریعہ ہے آخرت کی یاد کے لیے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی موسیقی